دیکھئے یہ القاعدہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں مسئبت ہے اور جو القاعدہ مسلمانوں کی حفاظت کے بجائے مسئبت ہو اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہوگا ہے کہ یہ اسلام کو سرچھا کوج بنا کر کے انسانیت کو لہو لہان کرنا چاہتے ہیں جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان میں دنیا کے سبی دھرما علم بھی رہتے ہیں ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں پارسیوں یہودیوں یا جتنے بھی دنیا کے دھرما آپ گن لیجئے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ان کی ساماجیک آرثیک شہچڑک سمویدھانیک اور دھارمیک سوطنترتہ اور سرچہ یہاں محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اور اس لیے جس طرح سے پاکستان پرائیوجید پرپاگنڈے کے چکرویو میں کچھ لوگ بھنس رہے ہیں انہیں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک بھارت شریش بھارت کی طاقت انیکتہ میں ایکتہ کی طاقت کو کوئی کمزور کر ہی نہیں سکتا تو یہ جو سیلیکٹیو ماناو ادھکار کی بات جو لوگ کر رہے ہیں اور جہاں پر ماناو ادھکار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں الف سنکھیکوں کا کھلے عام قتلے عام اور ظلم اور جرم کی پراکاشتہ ہے اس پر آج بند کیے ہوئے ہیں ہندوستان کے جو سنسکار ہے سنسکرٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان اگیانیوں کو ہندوستان کی تاریخ کو اور ہندوستان کی تزویر کو دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا موسیقی